موسیقی اسلام علیکم فرینڈز، سابر یوں اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن تیکنالوجی اور مستقبل کا ماشرہ اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ 2 تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں موڈرن تیکنالوجی اس پلیں گا سینٹرل رول ان دی فیلڈ او اگریکلچر کہتے ہیں کہ اب جو ہماری موڈرن جدید جو تیکنالوجی آئی ہے پلیں گا سینٹرل رول اس نے مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے کس میں زراد کے میدان میں اس نے زراد میں زراد میں لائف سٹوک مالوہ ویشی فون انڈسٹری کھانے کی جو سنت ہے اس میں ترقی دینے میں انسان کی بہت زیادہ ہیلپٹ یعنی کے مدد کی ہے اس نے یہ انسان کی مدد کی ہے کسیز میں کے بنجر اور غیر آباد جو زمینے ہیں اس کو کاشت زیر کاشت لانے میں مدد کی ہے اس پر حل چلانے میں اس نے جو ہے ڈیم بنانے میں اور ایرگیشن یعنی کے آپاشی کے نظام کے لیے اور بجلی پیدا کرنے میں انسان کی مدد کی ہے اس نے فی ایکر پیداوار بڑھانے میں جو ماہرین زراد ہیں ان کی مدد کی ہے اس نے فارمرز کی کسان کی مدد کی ہے بمپر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں کسرت سے فصلیں اگانے میں بائی یوزنگ کیمیکل فرٹیلائزرز یعنی کے کیمیائی کھادوں کی مدد سے زیادہ تعداد میں فصلیں اگانے میں بھی اس نے ہیلپ کی ہے فارمرز کی کنٹریبوشن کہتے ہیں کہ اس کے جو کنٹریبوشن حصے ہیں اس میں سے چند جو ورائیٹیز ہیں وہ آپ کو یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں زراد کی وہ کیا ہیں are good quality seeds کہ اچھے اور میاری قسم کے جو بیج ہیں وہ پیدا کرنے میں سائنس اور ٹکنالوجی نے مدد کی ہے better varieties of crops بہترین اقسام کی فصلیں پیدا کرنے میں اس نے ہیلپ کی ہے pesticides کہتے ہیں گیڑے مار ادویات کو وہ بتایا ہے جس کی وجہ سے فصل برقرار رہتی ہے more milk producing کے زیادہ دودھ کی پیداوار and processing and the preservation of food اور خوراب کا جو مرحلہ ہے اس کو حفاظت سے رکھنے کا اس سب میں ہیلپ کی ہے اس نے ہماری the farmers with the help of modern technology are now able to produce vegetables and fruits out of season اب یہ جو ہمارے کسان ہیں farmers ہیں وہ جدید technology کی مدد سے اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ موسم کے بغیر بھی جو پھل اور سبزیاں ہیں وہ پیدا کریں technology and science have altogether changed the standard of living کہتے ہیں technology اور science ان دونوں چیزوں نے میار زنگی کو یکسر جو ہے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے man's standard of living has been uplifted to a great extent آدمی یعنی کہ آدمی کا جو میار زندگی ہے وہ uplifted ہوا ہے بلند ہوا ہے to great extent بہت حد تک he is enjoying the comforts اور luxuries of life انسان جو ہے زندگی کی آسائشیں اور سہولیات سے اب لطف اٹھا رہا ہے these benefits and comforts include comfortable and air conditioned houses hot and cold water gas electricity speedy cars television refrigerators and many others اب وہ بتا رہے ہیں چیزوں میں ان فائدوں اور آسائشوں میں کیا کیا ہیں آرامدے اور air conditioned گھر شامل ہیں تھنڈا اور گرم پانی gas بجلی تیز رفتار گاڑیاں fridge television اور بہت سی دوسری چیزیں شامل ہیں man has changed his environment انسان نے اب اپنے ماحول کو کیا کیا ہے تبدیل کر دیا ہے the world has now become a happy about whole living اب یہ جو دنیا ہے نا وہ رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بن گئی یہ بورڈ ہوتا ہے ٹھکانہ یعنی کہ ایک اچھا ٹھکانہ یا اچھی جگہ بن چکی ہے man has been harnessing the forces of nature continuously انسان مسلسل جو ہے نا فطرت کی قوتوں کو لگام دے رہا ہے new inventions are made and new facts are being discovered نئی دریافتیں اجادات جو ہیں وہ کیا جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ نئی جو discoveries ہیں دریافتیں وہ بھی ان کے حقائق دریافت کیے جا رہی ہیں scientists are busy in making researches in the fields of medicines engineering and space technology science جو ہے نا وہ اب آج کل عدویات engineering اور حلائی technology کے جو وہ کہہ رہے ہیں سائنس دانوں کی توجہ ہے شمسی توانائی کی طرف جا رہی ہیں کا بہران وہ کام کریں گی اور زیادہ سے زیادہ مقدار میں کام جو سامان ہیں وہ بنائیں گی there will be no unemployment the members of the future society will lead a happy and content life کہتے ہیں کہ there will be no unemployment کہ وہاں پر بلکل بھی بے روزگاری نہیں ہوگی مستقبل میں اگر ایسا ہو گیا تو the members of the future society جو ہمارے مستقبل کے معاشرے کے جو members ہیں جو لوگ ہیں افراد ہیں will lead a happy and content life وہ ایک خوش اور مطمئن زندگی جو ہیں وہ گزاریں گے technologists and scientists depict a bright picture of the society of the future according to them health facilities will be available to all the citizens without any fail fatal disease will be eradicated and very few people will die from these diseases اب کیا کہہ رہے ہیں technology کے ماہرین اور جو سائنس دان ہیں انہوں نے کیا کیا ہے depict a bright picture بہت ہی روشن تصویر پیش کر دی ہے of the society of the future مستقبل کے معاشرے کی according to them ان کے مطابق health facilities will be available صحت کی جو سہولیات ہیں وہ میسر ہوں گی to all the citizens without any fail fatal disease یعنی کہ تمام جو شہری ہیں ان کو دستیاب ہوں گی بغیر کسی ناکامی کے diseases will be eradicated اب وہ کہتے ہیں بیماریاں جو ہیں نا eradicate ہوتا ہے جر سے نکال دینا fatal diseases جو محلق بیماریاں ہیں will be eradicate انہیں جر سے نکال دیا جائے گا and very few people will die of these diseases اور بہت ہی تھوڑے لوگ جو ہیں نا وہ ان بیماریوں سے مریں گے latest and modern education in the fields of various technologies and sciences space technology nuclear science and technology engineering technology literature and fine arts etc will be available to all the students latest and modern education کہتے ہیں کہ جدید اور مختلف جو تعلیم ہیں in the fields of various technologies and sciences یعنی کہ مختلف technology اور science کے مختلف شعبے جیسے کہ خلائی technology nuclear science اور اس کے علاوہ technology engineer technology اور اس کے علاوہ literature عدب and fine arts حنون لطیفہ وغیرہ ان سب میں کیا ہوگا will be available to all these students وہ تمام تعلیموں کو available ہوگا یعنی کہ دستیاب ہوگا یہ سب knowledge information and computer technology will make tremendous progress and will be available to all تو اب جو یہ information یعنی کہ ہے technology اور computer کی جو technology ہے یہ بہت زیادہ will make tremendous progress بہت زیادہ ترقی کرے گی اور تمام لوگوں کو جو ہے یہ دستیاب ہوگی due to the use of science and the technology on a large scale کہتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر science اور technology کے استعمال کی وجہ سے the citizens of the society of the future will lead a comfortable and luxurious life کہتے ہیں کہ جو ہمارے مستقبل کے معاشرے کے جو شہری ہے وہ بہت ہی زیادہ آرام دے اور پتش جو زندگی ہے وہ مزاریں گے robots will work in fields and industries robots جو ہیں وہ کھیتوں میں اور انڈسٹری سنتوں میں کام کریں گے in place of کس کی جگہ پر in place of workers and laborers یعنی کہ کارکنوں اور مزدوروں کی جگہ پر robots جو ہیں وہ کھیتوں اور کارخانوں میں کام کریں گے a revolution will take place in the field of transportation نقلوں حمل کے جو جرائے ہیں کہتے ہیں نقلوں حمل کا جو شعبے ہیں اس میں انقلاب آئے گا there will be fast and speedy railway trains and cargos کہتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا کہ تیز رفتار ریل گاڑیاں and cargos تو cargos friends کہتے ہیں جو بحری جہاز پر سامان لائے جاتا ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے تو وہ بھی بہت تیز رفتار جو ہیں وہ ہوں گی cargo بھی اور railway بھی traveling from one place to another will take very short time کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا جو سفر ہے وہ بہت ہی زیادہ کم وقت لے گا computers will be common even access to super computers will become quite easy کہتے ہیں کہ جو computer جو ہے بالکل عام ہوگا ان دنوں یہاں تک کے super computer تک جو ہماری رسائی ہے پہنچ ہے وہ بھی بہت آسان بن جائے گی there will be no problem of pollution as the use of solar energy will be common کہتے ہیں کہ وہاں پر زیادہ آلودگی کا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ شمسی توانائی کا استعمال جو ہے common وہ بالکل عام ہوگا which is more friendly as compared to the coal and fuel energy کہتے ہیں کہ جسے ہم more friendly کہ شمسی توانائی ہے سورج کی روشنی ہے وہ بہت زیادہ دوستانہ ہے compared جس کا اگر ہم موازنہ کریں coal and fuel energy یعنی کوئلے اور اور اندھن کی طوانائی سے اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو solar energy زیادہ safe ہے اور friendly ہے The citizens of the society of the future کہتے ہیں مستقبل کے معاشرے کے جو citizens ہیں جو شہری ہیں will put an end to mutual grudges and tussles and will settle their disputes through peaceful negotiations کہتے ہیں مستقبل کے جو معاشرے کے شہری ہیں نا وہ ان کے جو grudges یعنی کہ آپس میں باہمی کشمکش ہیں tussles ہیں کوئی اگر جھگڑے ہیں اس کا خاتمہ کر دیں گے will settle their dispute اور اپنے جھگڑوں کو کس طرح سے settle کریں گے یعنی کہ نبتائیں گے through peaceful negotiations یعنی پر امن طریقے سے negotiations ہوتا ہے آپس میں گفتو شنید کر کے مذاکرات کر آپس میں بات چیت کر پر امن طریقے سے اپنے جو تنازات ہیں یا جو لڑائیاں ہیں اسے وہ حل کریں گے کہ زمین سے تمام قسم کی جو مادمیات ہیں وہ دریافت کر لی جائیں گی کہتے ہیں ماشرے کے شہریوں کے درمیان وہ امن ہو گا اور خیر ہو گی اچھائی ہو گی کہتے ہیں کہ یہ مثالی اور پر امن دور ہوگا لیکن یہ اچھے وقت کو لانے کے لیے کہتے ہیں آج کل کی جو ہماری موجودہ نسل ہے اس کی یہ دیوٹی ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو سائنس اور ٹکنالوجی کی سٹڈی یعنی کے مطالق لیے وقت کر دیں پاو آوے کا مطلب ہوتا ہے راستہ ہموار کرنا تاکہ آنے والے دور میں کامیاب پر امن اور ترقی یافتہ جو معاشرے ہے اس کی تشکیل کے لیے راستہ ہموار کیا جائے یا نئی راہیں کھولی جائیں تو یہ تھا ہمارا لیسن اور یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوئی موسیقی